دائرے سے نکلتا ہے کہ وہ بعض اوقات اپنوں کے ساتھ رشتے توڑ دیتا میری بیزت ہی ہو گئی میرے ساتھ یہ ہو گیا میرا مرنا بننا جدا ہے لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اپنی ناک پر بکھی نہیں مہتنے دیتا اس کو اپنے ناک کی بڑا فکر ہے اس کو بڑا خیال ہے اپنی اناکہ اللہ کہتا ہے اس بندے کو ملاؤ اس کو سمجھاؤ تمہارے پاس مولت تھوڑی ہے تمہیں قبر میں آنا ہے نا تمہارے وجود کی جو سب سے پہلی ہنڈی میں توڑوں گا اور کھولوں گا وہ تمہارے ناک کی ہنڈی ہے سب سے پہلے قبر کے اندر انسان کے وجود کی جو ہنڈی اللہ توڑتا ہے اس کو کھولتا ہے اس کا بیڑا غرق کرتا ہے وہ انسان کے ناک کی ہنڈی ہوتی ہے انسان کے وجود کے اندر کیڑے ہیں اگر وہ نہ ہو تو مر جائیں گے یہ نوہ سائنسدار خردبین کے ساتھ ہمارے خون کے سلس کو چک کرتے ہیں ہمارے پشاپ کا تجزیہ کرتے ہیں ہماری تھوک کا تجزیہ کرتے ہیں ہمارے گردے مسانے اور پھپڑے چک کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے وجود کے اندر بیکٹیریاز اور کیڑے کتنے ہیں انسان کو کمر میں رکھنے کے بعد اس کے پشاپ اور پکھانے سے کہ راستے سے پہلے اللہ ان کیڑوں کو باہر نکالتا وہ کیڑے باہر نکل کر دوسرے کیڑوں کو دعوت دیتے ہیں آؤ دعوت کے بندوست ہو گیا اس دعوت کے بندوست کے لیے کائرات کی دیگر مخلوقات اس میت کو کھانے کے لیے آڈا اور تقریباً زیادہ سے زیادہ چند مہینوں کے اندر اس کے وجود کا گوشت بھی ختم اس کی ہڈیاں کھول دی جاتی ہیں اور بعض اوقات گرکنوں سے پوچھو کہ وہ کہتے ضرور ہیں کہ یہاں کبر تھی لیکن جب کبر کی جگہ پر کبر کھدتی ہے تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں تھی تو صحیح اس کی ہڈیاں بھی بٹی کے ساتھ بٹی ہو چکے لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کے وجود کو اللہ رب العزت امانت کے طور پر کبروں میں رکھن دیتا ہے ان کی جسم تو دور کی بات ان کی کفر کو بھی اللہ مہلا نہیں ہونے دیتا وہ نصیب والے لوگوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ کہتا ہے میں تمہارا ناک رگڑ دوں گا تمہارے ناک کو کھول دوں گا تمہارا مو فڈے مو کر دوں گا تمہارے وجود کے پرزے پرزے کر دوں گا اور حساب کتاب بات میں ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کے وجود اللہ کیوں بچائے گا ان کے وجود اللہ اس لیے بچائے گا کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے کلمے کی لاج رکھی انہوں نے اللہ کے حکم کو عزت دی ہے انہوں نے اللہ کے نبی سے محمد کی ہے انہوں نے اللہ کے نبی کے فرمان کو عزت دی ہے اس عزت کی لاج دنیا میں جس طرح میں اور آپ ہمیں کو عزت دے اور ہم کہتے ہیں کہ یار اپنی نسلوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ یار میں مر بھی جاؤں تو فلانے خاندان والوں کا خیال رکھنا انہوں نے ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے تھے اور ہمارے مرنے پرنے پر ان لوگوں کو ضرور بلانا ان کو نہ بھولنا وہ عزت دار لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بڑی عزت دی جب کوئی عزت نہیں دیتا تھا وہ ہمیں عزت دیتے تھے تو میں اور آپ اگر کسی وجہ سے اس بات پر کے فلانے نے ہمیں عزت دی ہے تو اللہ رب العزت میرے اور آپ سے بڑا غیرت مند ہے وہ انسانوں کی لاج زیادہ اچھے طریقے سے رکھتا ہے توزید آنے محترم ہماری اس بہن کی وفاد مجھے اور آپ کو یہ خبر دے رہی ہے کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ سے پوچھ کر اپنا نظام سرچ نہیں کرتا میں اور آپ کو چلو کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتے اس علاقے کا وہ کردار وہ مردے کے لندر جو محسن ہے جس کا احسان اس بستی پر بھی ہے ان ریس سابان پر بھی ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کی محبتیں اور اس کا کیسے خود نہیں لائے ہو کچھ پڑی گاڑی میں نہیں اگر ایزی بیٹ جائیں تو چھیک میں تک میں توجہ ادھر رکھیں گے تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کردار جس کا اس دھرتی پر احسان ہے اسے دنیا شیخ زیاد علیہ رحمت کے نام سے ڈانتی ہے وہ سب سے بڑا ہمارے نزدین کے ایک حوالہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اس علاقے کے پر اس دھرتی پر اس وصیب پر ایک محسن منا کی بھیدہ لیکن دیکھو دنیا جانتی ہے کہ اس عظیم انسان نے بھی اس دھرتی پر موت کا ذاکر چکھا ہے اور آج اس کی قبر ابودابی کے اندر مرجع خلاق ہے وہ تو شیخ زید ہے علی رحمہ جس کی آگے وسیعت کے مطابق اتنی خوبصورت مسجد کے ساتھ اس کی قبر ہے یہاں چوبیس گھنٹے قرآن پڑھا جا رہا ہے میں اور آپ صرف اپنے گرمانوں میں جھانکیں کہ کیا ہماری نسلیں ہمارے بعد ہماری قبروں پر قرآن کی آواز کو بند ہونے دیں گی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت میت قبر میں رکھنی جانی ہے تو وارسوں کے پاس ٹائم نہیں ہے جتنا مرضی کو پھرنے کھا ہو اگلے دن ہماری ایک بہت مہربان عزیزہ ہمارے خاندان کی رئیس ہیں وہ ملہور میں ان کی ڈکتوی اولاد بھی نہیں ہے ایک بھائی ہے ماں باپ نہیں ہیں عرب پتی لوگ ہیں جنازے کے بعد بھائی کے درد دل کر رہا تھا تھوڑی دیر میں قبر میں کھڑ رہا ہوں تو ایک طرف سے ایک آواز دے رہا ہے ملک صاحب ہی در آ جائیں دوسرا کہہ رہی در آ جائیں حتیٰ کہ میں نے اس کے چیرے پہ دیکھا میں نے دو چار لوگوں کو آواز دی کہ ارام کریں آ رہے لیکن میں نے غور سے دیکھا کہ چند سیکنڈ نہیں تھے چلو چند منٹ کے بعد وہ ملک بھی بے بس ہو کے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے وہاں سے چلے جاتا ہے اور پھر میں نے دیکھا بہن کی قبر چند لمحوں کے اندر اکیلی پڑی ہوئی ہے جس کو ابھی من و مٹی کے اندر رکھا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہونے والا کوئی نہیں دہ ساتھ نے بھانے والا کوئی نہیں کسی کے کمر میں ساتھ دینے کے لیے لیٹھنے والا کہ میرا باپ اکیلا نہ ہو کمر میں میری ماں اکیلی نہ ہو کمر میں میری بیوی تڑپ نہ رہی ہو میرا بچہ ڈر جائے گا کمر میں خدا کی قسم کسی نے ساتھ نہیں آیا اب آخر میں یہ سمجھ لیئے تو پھر کون ساتھ جائے اللہ رب العزت نے فرما دیا قرآن میں کہ میت کے ساتھ جو چیز میں اس کے پاس دنیا کی ہے مکان کمرہ سامان لباس جو زیور جو وہ کچھ بھی ہے بارسوں نے ایک ایک کر کے اتار لینا جو چیز اس کے پاس جانی ہے وہ وہ کپڑا ہے جو اس پندال میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص وہ کپڑا نہیں بیٹھنا چاہتا اگر دکاندار سے پوچھو کفن کا کپڑا ہے تو وہ کہے گا ہے کبھی سنے کسی نے دکاندار کہے کہ یہ کفن کا کپڑا ہے اور آدمی کہے یہ کارڈ دو میں نے اسے سوٹ سلوانا ہے کوئی کفن کے کپڑے سے سوٹے نہیں سلواتا اللہ کہتا ہے پھنے خام بڑے چھوٹے امیر غریب نیک بد شکر کرو کفن کا کپڑا مل جائے شکر کرو کفن کا کپڑا مل جائے ورنہ اپنی آنکھوں سے دنیا بھر میں دیکھو کتنے لوگ ہیں جو ایسے حادثات میں مرتے ہیں کہ قریب وارث کوئی نہیں ہوتا پہچان کوئی نہیں ہوتی اور نتیجہ یہ ہوتا ہے لامار سمن کے لوگ کپڑا دیتے ہیں تو کفن کے کپڑا کسی بڑے نے عجیب جملہ لکھا ہے کہ انسان بغیر لباس کے آیا اور گیا تو صرف ایک کفن کا کپڑا لے کے گیا تو کیا پوری زندگی میں انسان ایک کفن کا کپڑا لینے دنیا میں آئے تھا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اس کے ساتھ صرف دو چیزیں جائیں ایک اس کا ایمان اور ایک اس کا عمل سالح عمل سالح اور ایمان یہ کیا چیز ہے عمل سالح اور ایمان اس ایک فلسفہ کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھی پائے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کوئی مجھے اور آپ کو یہ سمجھانے نہیں آیا کہ پر ایکڑ پیداوار کتنی زیادہ لینی ہو تو کون سبیج استعمال کرو زمین کے لیے کون سے ہنر استعمال کرو سکشی لگانی ہے تو کس گر سے لگاؤ جدت پسند گاڑیاں لینی ہے تو کون سے گاڑی اور کس قسم کی گاڑی اچھی رہے گی خدا کی قسم میرے اور آپ کو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر نہ گھر بنانے نہ سامان تیزار کروانے نہ فصلوں سے زیادہ بیج کی بنیاد پر زیادہ فصلے اٹھانے اور کربال سے زیادہ نفع اٹھانے کے لیے گر نہیں سمجھائے سمجھایا ہے تو یہ کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور عمل سالح کیا ہوتا ہے ہم تو اس پیغمبر کے امت ہی ہیں جو ہے میرا پیغمبر اس غزوے کے بعد جس غزوے میں اتنا مال آیا کہ ایک ایک صحابی کو لاکھوں درہ مل رہے تھے اور مدینہ کے ہر گھر میں تڑکے لگ رہے تھے دیسی کھی کے اور شہد کی خوشبو آ رہی تھی پکوان پک رہے تھے اور جب مغرب کے وقت میرا نبی اپنے حجروں میں آتا ہے اور اپنی بیویوں سے آکر فرماتا ہے اور بھلے لوگوں آج کھانے میں کچھ چیز ہے تو ساری بیویاں کہتی ہیں یا رسول اللہ آج تو ہم بھی امتظار میں بیسی تھی کہ ہو نہ ہو آج ہمارا چولہ بھی جلے گا اور ہمارا گھر میں بھی آج خود روٹی پکا کے کھائیں گے کیونکہ آج تو ہر گھر سے خوشبو آ رہی ہے تڑکوں کی شہد اور بیسی کھی کی خوشبو آ رہی ہے حضور نے فرمایا اللہ و اکبر میرے حصے میں بھی اتنا مال آیا تھا لیکن میں اللہ کے نام پہ لٹانے بھی اتنا خوش تھا کہ سب لٹاتا گیا لٹاتا گیا اور اپنا مال بھی لٹا گیا خدا کی قسم جس دن مدینے کے عبیر غریب کے گھر کے اندر اور روٹیاں پک رہی تھی ہنوے مانڈے پک رہی تھی اس دن میں میرے نبی کے گھر کا چورہ دے جانا تھا اس نبی کی میع وراف امت جس کی بیویاں اس سے کہتی ہیں ایک دن کہہ بیٹھی بیچاری کہ یا رسول اللہ دنیا کے رئیسوں کے گھر میں کیا کیا نہیں ہوتا اے اللہ کے نبی اور اے کائرات کے عرض و سما کے مالک اے شہنشاہ عرض و سما ہمارے گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے باقی بادشاہوں کی بیویوں کا کیا حال ہے تو حضور نے ایک جملہ بولا چہرے پر سرخی اور ناراضگی کا اظہار اور فرمانے لگے اچھا تمہیں وہ چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں میں ابھی کھڑے پاؤں طلاق دے دیتا ہوں اور دعا بھی دے دیتا ہوں دنیا کے مال سے اللہ تمہاری جھولیاں پھر دے گا لیکن یاد رکھنا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں مل سکتے اگر یہ سودا منظور ہے تو ابھی کر دیتا ہوں وہ ساری روتی حضور کے پاؤں پڑتی ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے ہم نے تو دل سے ایک بات نکلی کے پیدی حضور نے فرمایا میری حسیت پوچھنا چاہتی ہو کہ میرے لئے اس کی ویلیو کیا ہے خدا کی قسم یہ اللہ کے نفی کا جملہ بولنا ہوں حضور فرمایتا ہے خدا کی قسم یہ سامنے جو اہد پہاڑ ہے اہد پہاڑ کی تحقیق دنیا کر چونکی چھے سے سات کلومیٹر لمبا ہے اور گہرہ کتنا کسی کو نہیں پتا حضور نے فرمایا میرے رب کی قسم یہ سامنے اہد پہاڑ ہے میں ابھی اس کو اگلی کا اشارہ کر دوں میرے رب کی قسم یہ ابھی سارے کسارہ سونے کا ہو جائے صرف سونے کا ہو گئے نہیں میرا ایسا فرما بردار غلام ہوگا میں جدر جایا کروں گا جانوروں کی طرح جس طرح پالتو جانور پٹا بادا ہوتا ہے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے فرمایا یہ اہد پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلے گا جہاں میں جاؤں گا لیکن مرے رب نے مجھے سمجھایا ہے یہ ساری زندگی ککھ بھی نہیں ہے سب کچھ آخرت ہے اس لیے میں تو وہ پیغمبر ہوں جو اللہ سے ہر مقضی یہ دعا رکھتا ہوں یا اللہ مجھے مسکین ازک اور مجھے مسکینوں میں سو اور ایک روایت میں آئیت ہے کہ اس نبی کے امت کے جو مسکین ہیں عمراء سے سفراء سے اور مروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہو اور جو بندہ سب سے پہلے میرے نبی کے ساتھ داخل ہوگا وہ کائنات کا سب سے بڑا مسکین ہے وہ سیدنا بلال ہے اس نے میرے نبی کی اونٹھنی کے لگام پکڑی ہوئی ہوگی دروازہ کھلے گا تو آپ کو پتہ ہے جس کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے وہ آنگے چل رہا ہوتا ہے جانبت پیچھا رہا ہوتا ہے نبی اونٹھنی میں بیٹھا ہوگا دروازہ جنت کے آٹھوں کھلے گی اور جو مہار پکڑ کے آنگے جا رہا ہوگا وہ کالا بلال جا رہا ہے سبحان اللہ جس کو دنیا کہتی تھی یہ بلال مکہ کے رئیس حضور قرآن کے تانے دیتے تھے یہ ملائے کدبوں میں مٹھانے کے لیے جس کے نمون ابت تھا پکہ کالا رنگ ہاتھ ملاو تو ایسے لگتا ہے اس کا رنگ ہمارے ہاتھ پہ چڑھ جائے گا حضور نے فرمایا بے وقوف ہو اس کے قدر کرو میرے رب کی قسم میں میں راج کی رات پہ جب عرش پہ سیر کر رہا تھا جنت کی گلیوں گھوم رہا تھا تو میں نے جبرائیل سے کہا یا دیکھنے میں تو تو اور میں اکیلے ہیں لیکن لگتا یہ ہے ہمارے ساتھ کو تیسرہ بھی ہے تو کون ہے جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے تو جبرائیل نے آرز کی یا رسول اللہ آواز سنی ہے حضور نے فرمایا سنی ہے تو کچھ ہی ہے کہتی حضور آپ کو مبارک ہو آپ کا غلام بلال اس وقت مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے اللہ اس کے طلبوں کی چارٹ جنت میں سنا رہا ہے جنت میں سنا رہا ہے اتنا مقبول حضور نے آکر بلال سے پوچھا یار سارے عمل تو تیرے میرے سامنے ہیں کون سامنے ہے جو دوسرے صحابہ سے تو بڑھ کے کرتا ہے کہ تیرے قدموں کی چاپ اللہ جنت میں سنا رہا ہے اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک دن آپ نے بتایا تھا کہ جب مسلمان وضو کرے تو دو رکعت نماز تحیت الوضو شکرانہ کے طور پر پڑھ دیا کرے اور مسجد میں داخل ہو تو دو رکعت نماز نفل تحیت ال مسجد پڑھ دیا کرے یا رسول اللہ یہ وہ اضافے کام ہے جو کبھی میں نے اس دن کے بعد نہیں چھوڑا میں مسلسل کرتا ہوں حضور فرواتے ہیں تجھے مبارک ہو تیرا عمل بھی قبول ہو گیا ابھی سے تُو جنت میں پھرتا ابھی سے تُو جنت میں پھرتا تو دوستو وقت کی نبزیں ڈوب رہیں اگرچہ انتظامیہ نے مجھے دو چار منٹ کے لیے کہا ہے کہ وہ انتظام کر رہے ہیں لیکن میں اب بات کو سمیٹھتے ہوئے آپ کو جو سبق دیا ہے یہ یاد کرانے لگا قبر کے سوال سب کو پتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مولویوں سے اتنا سنا ہے ویسے تو مولویوں کو قریب کوئی نہیں آنے دیتا اب دیکھیں نا یہ آخرت کی مجلس ہے سب نیچے ہیں مولوی ممبر پہ بیٹھا مسجد میں جائیں سب نیچے ہیں مولوی ممبر پہ بیٹھا یہ یاد رکھیے گا قیامت کے دن میں انشاءاللہ ایسے ہی ہو جائے لیکن شرط یہ ہے کہ جو مولوی بہامل بھی ہو ورنہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے مولوی بھی پکڑا جائے گا اور شہید بھی پکڑا جائے گا قبر کے سوال آپ نے کہا آپ نے مولویوں سے سنے اس لئے ریلاکس ہو کے سارے بیٹھے ہوئے مسئلہ ہی کوئی نہیں پرچا اٹھ ہو گیا جواب بھی پتہ لگ گیا فرشتہ جب آ کے کہے گا من ربوں کا تو کہے دیں گے اللہ میرے رب وہ کہے گا من دینوں کا ماں دینوں کا ہم کہیں گے اسلام میرا دین ہے وہ کہے گا من نبیوں کا ہم کہتے گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں خدا کی قسم میں نے روایات میں پڑا ہے یہ جواب ہمیں اب آتے ہیں لیکن قبر میں جا کر یہ جواب اس کی زبان پر آئیں گے جس نے دنیا میں اللہ کو اللہ مان کر اللہ کے ماننی کی کوشش کی ہوشی اور اسلام دین بتانا اس کو جواب نصیب ہوگا جس نے اسلام کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی ہوشی اور نبی علیہ السلام کو وہ بتا سکے گا کہ میرا نبی ہے جس نے دنیا میں حضور کی سچی غلامی کرتے ہوئے حضور کے فرمان پر چلنے کی کوشش کی ہوشی اب آخری بات بھی سن لیں آج دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں نیب میں پکڑے پڑے ہیں اور ان سے ایک چیز مانگی جاری ہے جس کو دنیا کہہ رہی ہے منی ٹریل یہ منی ٹریل دنیا والوں کے لئے نوہ مسئلہ ہے اللہ کے کاغذوں میں یہ پرانا مسئلہ آخرت کے پانچ سوال ہیں وہ بھی سن لیں صرف سوال بتا رہا ان میں سے پہلا سوال یہ ہے تم نے زندگی کہاں گزاری زندگی کہاں گزاری اور زندگی کی تعریف سن لیں ماں کی کوک سے جب ہم جدا ہوئے ہیں اور قبر کے پیٹ میں گئے ہیں یہ ٹائم ہماری زندگی کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب اس زندگی میں جوانی بڑھاپا لڑک بن سب کچھ ہے تو پہلے تو یہ پورا ڈیٹا دکھانا پڑے گا ساروں کو ملے سمیت آپ سب کو کہ زندگی ماں کی کوک سے لے کے قبر کے پیٹ تک ہماری کیسے گزاری یہ پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے جوانی کہاں گزاری یہ جوانی میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور وہ ہم اور آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ وہ جوانی جوانی نہیں جس کے کوئی کہانی نہ ہو لیکن میرے مرشد جنابِ حضرتِ شیخ صادی فرماتے ہیں کہ یہ جوانی جو ہے نا درجوانی توبہ کردن شیوہِ پیغمبری اور بڑھاپے میں جا کے جب موں میں داد بھی کوئی نہ رہے وہ تو چیتا اور بگاڑ جو ہے نا وہ بھی شکار چھوڑ کے مومن بن جاتا ہے مسئلہ یہ ہے جسم میں توانائی بھی موجود ہو خواہشیں بھی جوان ہو اور ہاتھ کی پکڑ بھی ہو غضبات بھی موجزن ہو اس وقت انتہ بنتہ گناہوں سے بچے اس کو کہتے ہیں یہ مجاہد ہے یہ جوانی ہے تو فرمایا دوسرا سوال یہ ہوگا جوانی کے انکاموں میں گزاری دو اب تیسرا سوال لیں منی ٹریل شروع ہو لی اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے مال کہاں سے کمائیا مال کہاں سے کمائیا یہ مال کمانے کی کہانی کم سے سنانی ہے جب ماں باپ کے پر سے ہم پیسے چھوڑاتے تھے وہ بغیر پوچھے لیں پیسے لے لیتے تھے دکان کے گلے سے پیسے اٹھا لیتے چھوٹے تھے پاکٹ منی ملتی تھی وہاں سے بھی گھڑ بڑھ کرتے تھے یہ تیسرا سوال ہے مال کہاں سے کمائیا پوری منی ٹریل دینی پڑے گی اور چوتھا سنیں وہ سوال یہ ہے خرچ کہاں کیا خرچ کہاں کیا اب میں ایک استاد ہوں سکول کالج میں پڑھاتا ہوں مسئلہ مسئلہ درست میں پڑھاتا ہوں میں کبھی بھی وہ سوال نہیں پوچھ سکتا ہے جو میں نے پڑھایا نہ ہو جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے سوال سمجھ رہے ہیں میں کبھی بھی وہ کوسٹن نہیں پوچھ سکتا تالی بلم سے جو میں نے کورس میں نہ پڑھایا ہو اگر میں نے نہیں پڑھایا تو بچے پرچے والے دن کھڑے ہو کے کہتے ہیں استاد جی آوٹ آف سلیبس ہے یہ آپ نے پڑھا ہی نہیں اچھا غلطی ہو گئی یار سوال درست کرتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں اگر میرے جیسے نلائک قاضی عفیظ الرمان کو اس بات کا بتا ہے کہ سوال وہی پوچھنا چاہیے جو پڑھایا ہوا ہو تو اللہ ہم سے یہ جو پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے نا کہ کمانے کے طریقے کیا ہیں اور خرچ کہاں کرنا چاہیے سمجھا گئی بات مطلب یہ تیسرا سوال کیا ہے مال کہاں سے کمائا اور چوتھا سوال یہ ہے کمائا ہوا مال خرچ کہاں اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے دراستے بتایا تھے وہاں خرچ کرنا ہے اور جو کمائی کے طریقے اللہ نے بتایا تھے وہی سے کمانا تھا اور آخری سوال یہ ہے جتنا علم تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے یہ سب سے اوقع کام کہ جتنا علم تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے اب یہ ریس ممتاز اجاز کی والدہ اور بھائی بشیر کی اہلیہ کی وفات کی اس گھڑی میں میں نے آپ کو دونوں پرچے یاد کرایا احسان نہیں کرنا اپنا فرض بھرکتا کوئی اپنی کہانی نہیں سنا رہا یہ بات اللہ رسول کی بتایا پرچے بتا دیئے سوال بتا دیئے جواب بتا دیئے اب اس پنڈال میں جو خوش نصیب اپنے آپ کو ان سوالوں کی تیاری کے لیے مسروف کر لے تو وہ بھلے آج مر جائے کل مر جائے پرسو مجھ جائے اسے مبارک ہو یہ وہ آدمی ہے جس کے لیے قرآن میں لکھا ہوا ہے یا ایتہا نفس المتمئنہ ارجعی الہ رب کے راضیت مرزیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جل موج کر تو پاس ہے تو پاس ہے یہ انٹری ٹیسٹ ہے کور اور پیپر مین ہے میدان حشر میں باقی ساری فائلیں بعد میں کھلنی اور کھلنی تو آخری جملہ بھی سن لو سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ دعا کرو کسی کا ریجسٹر نہ کھلے دعا کرو کسی کا ریجسٹر نہ کھلے جس کا ریجسٹر کھل گیا نہ پھر وہ رول گیا کوئی جواب نہیں دے سکتا پیغمبر خدا کی قسم اس باق پر رو رہے ہیں تو اس لیے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو اس گھڑی کے آنے سے پہلے اس کی فکر کرنے کی توفیق ادا فرمائے اپنا عشر یہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں دھیری لگی پڑی ہے گندم کی جس کی بھی ہے ہر کھیت میں کیسی ڈھیریہ لگنے والی ہے اللہ کے نظام کمپیوٹرائیز ہے اس میں دانوں کا سائز اور دانوں کا وزن لکھا ہوا اور اللہ کے کمپیوٹر میں ہر آدمی کا ڈیٹا ہے اس بندے کے عشر میں اتنے لاکھ اتنے سو اتنے ہزار دانے بنتے تھے تو آپ دھیان کرنا عشر پورا دینا دنیا میں چنگی کراس کر جاؤنا تو بعض اوقات پیچھے چھاپا پڑتا ہے یارہ گناہ لیتے ہیں اللہ یارہ گناہ کا پابند نہیں ہے وہ اپنے حساب سے لیتا ہے بعض اوقات موج کرا کے اتنا رسی کھائشتا ہے کہ بندہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہوتا ہے عشر پورا دیا کرو زکاة ذمہ داری کے ساتھ دیا کرو اپنی دھیدھینڈ کا حق وراثت میں پورا دیا کرو بلے ساری برادری آپ کو بجھا مارے آپ کہے مارو بجھے لیکن اللہ کا حکم ہے ہم تو دے گا حق مہر اپنی بیٹیوں کا صحیح لکھوایا کرو اور ضرور لکھوایا کرو باعزت لکھوایا کرو کمی کمینوں والا نے لکھوایا کرو مولوی کو اس وقت آپ تعلیم دیتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کے پیٹھ میں مرود پڑی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ پانچ سو لکھو اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آج کے زمانے میں پانچ سو حق مہر کی کوئی اسیت نہیں ہے حق مہر پورا وزنی لکھوایا کرو نہ لے بیٹی نہ لے لیکن تکڑا لکھوا ہو تاکہ طلاق دینے والا جب دینے لگے تو ایک دفعہ سوچنا پڑے جب ہمارے ہاں لکھا ہی کچھ نہیں ہوتا تو وہ پاؤں کی جوتی کے ذرا اتار کے پھیکٹ دیتا ہے ہماری بیٹیوں میں اس کا حساب رکھا کرو یہ ہم اور آپ ذمہ دار ہے اس معاملے میں اور نماز کی فکر کرو کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا دس سال تک اللہ تعالی نے چھوڑ دی ہے بات کی نمازیں آپ کی مانگی جائیں اپنی روزیں جو کر رہے گئے ہیں کذا کرو اور اپنے معاملات اپنے درست رکھو جو ساتھی ناراض ہیں معافی مانگو اور ناراض تین دن تک شریع عذر کے دیت رہا جا سکتا ہے تین دن کے بعد اگر کوئی مسلمان کسی سے بول چال نہیں کرتا اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے وہ بے ایمان اور بے ایمان ہوگے دنیا میں جیتا اپنی توبہ دیم ہو ناراض لوگوں کو بناو اور معاف کرنا سیکھو جن کو معاف کرنا آتا ہے اللہ کی قسم اللہ بھی انہی کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق کا فرمائے اب وقت ہو گیا اب تمام احباب ایک دفعہ اول آخر دروش شریف پڑھ لیں ایک دفعہ الحم شریف کی تلاوت سارے مل کے کر لیں تین دفعہ کم سکم قلو اللہ واحد کی تلاوت کر لیں تین چالا مل کے دوہ